بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائنٹی ٹو نیوز کے ساتھ میں ہوں صفزر علی دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری ورچو سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کرونا کو روپنا ناممکن ہو چکا ہے جبکہ ملٹن میں آپ کو بتائیں گے یورپین پارلیمنٹس کے بارے میں کہ جہاں پر عراقین دکھی گانے گاتے رہے اس ملٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید اور میں ہوں ایشال سلمان ہیڈ لائنز آپ نے جانی اہم خبر سے آگے بڑھیں گے نیو اسلام آباد ائرپورٹ میں کرپشن شہزاد اکبر کے شریف فیملی کے خلاف اہم انکشافات اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نیو اسلام آباد ائرپورٹ منصوبے سے پانچ سو ساٹھ ملین روپے چودری شوگر ملک کو آئے ائرپورٹ کا ٹھیکہ شریف خاندان کے رشتدار کو دیا گیا تھا شریفوں نے چودری شوگر ملک کو منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا شیڈران جرسی نامی آف شور کمپنی بنوا کر پندرہ ملین ڈالر کرز لیا گیا کرز اور مشینری دونوں پاکستان نہیں آئے نیو اسلام آباد ائرپورٹ میں کرپشن شہزاد اکبر کے شریف فیملی کے خلاف اہم انکشافات کیا تھے آئیے دیکھتے ہیں نیو اسلام آباد ائرپورٹ کے ٹھیکے میں سے چودری شوگر ملک میں پیسے آنا نیو اسلام آباد ائرپورٹ کا جو میجر ٹھیکہ ہے وہ ایک کمپنی ٹیکنیکل اسوسی ایٹ کے نام ہوتا ٹیکنیکل اسوسی ایٹ کے اکاؤنٹ میں سے پانچ سو ساٹھ ملین جاتے ہیں چودری شوگر ملک اکاؤنٹ میں ٹیکنیکل اسوسی ایٹ والے میرے خیالہ آپ لوگ واضح جانتے ہوں گے ان کی رشتہ داری بھی ہے نواز شریف صاحب سے اور مریم نواز سے تو اس کمپنی کے جو رشتہ دار آپ کے ہیں وہ آپ کی کمپنی کے اندر آپ کی چودری شوگر ملک کے اندر پانچ سو ساٹھ ملین ڈالر ڈالتے ہیں تو یہ جو پانچ سو ساٹھ ملین ڈالے جاتے ہیں یہ کیک بیک اور کمیشن کے ہیں ماون خصوصی شہزاد اکبر کے انکشافات آپ نے سنے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے بیوروچیف اسلام آباد سوہیل اقبال بھٹی سے سوہیل اقبال بھٹی بتائیے گا کہ یہ پروسیجر کیا اپنا آیا گیا شریف فیملی کی جانب سے نیو اسلام آباد ائرپورٹ کے حوالے سے کرز کیا لیا گیا کس طریقے سے لیا گیا اس کا استعمال کس طریقے سے کیا گیا دیکھیں بجرعظم کی معاملہ خصوصی براہ اید صاحب بریسر شہزاد اکبر نے ایک نیا مشکل پیدا کر دی شریف خاندان کے لیے جہاں پہ انہوں نے کچھ مزید انکشافات کی ہیں چودری شگر میلز کے سکینڈل کے حوالے سے جس کی تحقیقات نیبلہور کی جانب سے کی جا رہی ہیں اس سے پہلے بھی بریسر شہزاد اکبر بہت سے حقائق منظر عام پر لے کیا ہے چودری شگر میلز سے متعلق اور ان کا یہ کلیم رہا ہے کہ اس ماہ کے اسکندر منی لانڈنگ ہوئی اور شریف خاندان کے بہت سے لوگ اسکندر براہراس ملویس ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے اور اسی حوالے سے انہوں نے شباشیف صاحب کو بھی آئے دوبارہ یاد دہانی کروائی کہ انہوں نے جو وعدہ دعویٰ کیا تھا کہ انہیں لندن کی عدالت میں کیس دائر کریں گے لیکن ابھی تک کچھ ہوا نہیں لیکن جو آج انہوں نے نیا انکشاف کیا ہے کہ نیو اسلامبادی ائرپورٹ پروجیکٹ یہ پانسو ساکھ میلین روپے کی رقم ٹک بیک کی طور کے اوپر یہ چودی شگر میلز کے اکاؤنٹ میں دوہزار سترہ میں منتقل ہوئی یہ ان کا یہ ایک الزام ہے جو کہ انہوں نے آج پریس کانفرنس کے دوران کچھ تفصیلات میڈیا کے ساتھ شیئر کی ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ اسلامبادی ائرپورٹ کے اندر ایک تھیکہ ٹیکنیکل اسوسیٹ پرائیوٹ لیمیٹیڈ بھی کے پاس تھا جو کہ نیو اسلامبادی ائرپورٹ پروجیکٹ تمیز کرنے والی تین کمپنیوں میں سے ایک اہم کمپنی تھی اس کمپنی نے نواز شیف صاحب کی بیٹی مریو نواز شیف صاحبہ کے سمدھی کے صاحبزادے کے جو ایک کمپنی تھی ان کی جو تحقیقات ہوئی سارے معاملے کے اندر تو پتہ چلا کہ اس کے اندر پنٹالیس سیست جو چودی شگر میلز کے اندر ملکیت نیب نے ثابت کی کہ وہ مریو نواز صاحبہ کی ہے اور ان کے چودی شگر میلز کے اکاؤنٹ میں اس کمپنی جو ٹیکنیکل اسوسیٹ جس کا نام ہے پہلی مرتبہ مئی دو ہزار سترہ میں تین سو دس ملین روپے یعنی یہ کتیس کروڑ پر کی رقم ٹیکنیکل اسوسیٹ پرائیویٹ لیمیٹیڈ نے مختلف اکاؤنٹس میں گھما کر یہ چودی شگر میلز کے اکاؤنٹ پر منتقل کی اسی طرح دسمبر دو ہزار سترہ میں دو سو پچاس ملین روپے کی رقم بھی چودی شگر میلز کے اکاؤنٹ میں منتقل کی گئی اور اس حوالے سے یہ انکشاف سامنے آیا کہ جو پہلے بھی شہداد اکبر صاحب نے بات منظر عام پر لائے تھے کہ اس سے پہلے جون دو ہزار پندرہ میں پچاس ملین روپے یعنی پانچ کروڑ روپے کی رقم اس وقت کے وزیراعظم کے معاونے خصوصی برائے ہوابازی شجاعت عظیم کی اکاؤنٹ میں بھی منتقل کیا گئے تھے تو بسیکلی انہوں نے ایک پورا نیکسز آج اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے کہ چودری شگر میلز جس کے مشینری جب منگوائی گئی جب اس کی تعمیر کا کام جاری تھا اس وقت بھی ایک آف شور کمپنی کا بھی استعمال کیا گیا اس منصوبے میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ بڑے پیمانے پر منڈی لانڈرنگ ہوتی رہی ہے اور اس کے نواز شیر صاحب پہلے بینیفیشری تھے پھر انہوں نے یہ مریم نواز اس کی بینیفیشری بنی اور وہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں کہ اس کیس کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر منڈی لانڈنگ ہوئی ہے ٹک بیٹ تی رکم بھی چودری شگر میل کے اکاؤنٹس میں منتقل ہوئی ہیں اور اب دیکھنا ہی یہ ہو کہ نیب لاہور جس کی تحقیقات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے شہزاد اکبر صاحب کا کہنا ہے کہ انہیں مریم نواز صاحب سے اس طرح تحقیقات نہیں ہو پا رہی لیکن اب یہ نیب کی جروڈکشن ہے نیب کے اوپر یہ ایک سوالی نشائن آئید ہوگا کہ وہ جس معاملے کے اندر جو شہزاد اکبر صاحب نیب کے اوپر ہے کہ نیب اس کی تحقیقات کس طریقے سے کرتا ہے سویل اکبال بھٹی ساتھی رہی گا ہمیں یہاں پہ جوائن کیا صابق نیب پروسیکیوٹر اور ماہر قانون راجہ آمیر عباس صاحب نے راجہ آمیر عباس صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا راجہ صاحب جیسا کہ آج معاملے خصوصی پر آئے اعتصاب شہزاد اکبر صاحب نے ایک نیکسس سٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلامباد ائرپورٹ کا جو منصوبہ تھا وہ منصوبے کی کیک بیکس کی جو رقم تھی وہ چودری شگر مل کے اکاؤنٹ میں آئی تو اس حوالے سے نیب کی جو اب تک کی تحقیقات ہیں یا جو ماضی میں تحقیقات چودری شگر مل کے حوالے سے ہوتی رہی اگر یہ سٹیبلش ہو جاتا ہے تو اس پر سزا کیا ہوگی ایکشن کیا ہو سکتا ہے تو بڑا ایک واضح اور سلیئر کٹ ایویڈنس ان کے پاس بہت ہے کہ جناب یہ پیسے ہیں ائرپورٹ کا ٹیٹا پہلے ہی آلیڈی چونسا تھا اسلامباد ائرپورٹ کا اس میں ایسکلیشن اتنی زیادہ ہوگی تھی اتنا بڑھ گیا تھا وہ اور وہ دیا بھی ان کے اپنے قریبی عزیزوں میں دیتا تو ایسی صورتحال میں آپ نیب کو جو پام کرنا ہے کیونکہ شہزاد اکبر صاحب تو کچھ اور نہیں کر سکتے وہ سے تو پیکس بتا سکتے ہیں یا پریسر کر سکتے ہیں لیکن نیب ایسکلیشن میں سب سے پہلے اریسٹ کرتا ہے اب وہ جو اریسٹ کرتا رہا ایسٹس بیونڈ نون سورس آف انکم لیکن یہاں پہ وہ ان سے پوچھے کہ بتائیے یہ کس کنسیدوریشن کے طریقے آپ کے ایک آنٹ میں اتنی ہیوی ٹرانزیکشن لینڈ کر رہی ہیں اور یہ جونسہ ہے کیک پیکس کی اگر وہ بات کرتے ہیں تو منی نونڈرنگ کیک پیکس اب وہ دھیلے کی کرپشن والی بات یا ایک چیز بات یہ ہے کہ اب نیب نے آیا اعتصاب کے عمل کو آگے لے کے چلنا ہے یا نیب نے یہ کرنا ہے کہ کچھ ارسہ اس کو دبانا ہے ساتھ آٹھ مہینے گزت جانے ہیں اور الٹی میٹ سے ہی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ایویڈنس پھر ایک کمزور شکل اختیار کر جاتا ہے تو اب حکومت کا فرد ہے کہ نیب کے ساتھ ساتھ اگر شہزاد اکبر صاحب اچھوکر ایف آئی اے کے بھی انچارج ہیں تو ایف آئی اے بھی اگر اس کیس میں دیکھتا ہے کہ کسی قسم کی منی لانڈنگ وغیرہ اسے نظر آتی ہے تو انہیں ٹیکل کرنا چاہیے ایک طرف آپ ان کو دکھاتے ہیں کہ جناب وہ لیڈرزی اپوزیشن ہے پروڈکشن وارنٹ سیلی چیز ہوتے ہیں اور دوسری طرف عوام آپ یہ نہیں سننا چاہتی کہ جناب یہ وہ ایویڈنس ہے کہ یہ وہ ٹیٹیاں ہیں یہ وہ اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں عوام چاہتی ہے کہ ہمیں پتا چلے کہ جناب اس میں تضاہ ہو گئی اس میں اتنا پیسہ واپس آ گیا تو راجل صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ نیب کی تحقیقات پر بھی سوال اٹھتا ہے کہ اتنے عرصے سے چادری شگر مل کی تحقیقات نیب کر رہا ہے تو نیب کو معلوم کیوں نہ پڑا کیونکہ اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی حاصل کر رکھی تھی تو اتنی بڑی رکوم کی ٹرانزیکشن ہونا نیب نے اس پر سوال کیوں نہیں اٹھا ہے دیکھئے بالکل آپ کا صحیح ہے درست کہنا ہے کہ نیب کی اوپر ایک بہت سوالیاں نشان ہوتا ہے کہ آیا نیب جو ہوتا ہے وہ اس وقت احساب کرنے کے لیے آیا ہوا ہے یا نیب یہ کر رہا ہے کہ انویسٹیگیشن انکواریز میں جال کے اس کے بعد کلین چٹ مل جاتی ہے عدالتوں میں جا کے جب عدالتیں آپ سے آج سے تین چاروں سہلے چیف جسٹس آف پاکستان جو نئے ہیں جسٹس کو ذات انہوں نے اسی نیب کے بارے میں اتنی سخت اوبزرویشن دی تھی اور یہ وہی نیب ہے جس کو ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل چیاری تھی کی تھی نیب بڑا امتا کام کر رہی ہے اور ہماری ملک کے چیف جسٹس کہتے ہیں کہ یہ ایک اتصالی ادارہ بن گیا ہے اور یہ اس قسم کی جو ہیں کاروائی ہیں تو اب یہ موجودہ حکومت سے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بھلے سے ادھر پریسر بھی کریں اور چونی میٹنگ کرتے چیئرمن نیب سے کہ جناب بتائیے یہ کیا اس میں ریزلٹس آ رہے ہیں یہ کیا آپ کو اتنے بڑے بڑے کیس ہیں کیونکہ اصل اس میں جو نقصان ہوگا وہ حکومت وقت کو یہ ہوگا کہ وہ جو اکاؤنٹیبیلٹی کا نعرہ دیتے اور اکاؤنٹیبیلٹی اگر نیب نے واقعی ایک مزاج بنا دیا ہے تو پھر عوام جو انتی ہے وہ کسی دوسرے شخص کو اگر کل کو نیب پکڑے دی تو پھر وہ جو ایک پاکستان نہیں پھر واقعی دو پاکستان ہوں گے تو یہ بہت ہماری قومی ایک ایشیو بنتا جا رہا ہے کرپشن اور اس کو ایز ایک قومی ایشیو آپ سیکل کرنے کی ضرورت ہے یہ حکومت اور نیب کو سوچنا چاہیے کہ اگر احتساب کے عمل کو مضبوط بنانا ہے اسے تیز تر کرنا ہے تو تحقیقات بھی جامعہ ہونی چاہیے اس تحقیقات کو مدے نظر رکھتے ہوئے ٹرائل بھی مضبوط ہونا چاہیے بہت شکریہ راجہ آمیر عباس صاحب سابق نیب پروسیکیوٹر اور ماہر قانون 92 نیوز کا اپنا وقت دے رہے تھے اور سوہیل اقبال بھٹی آپ اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بھی بہت شکریہ سین نے کرونا وائرس کے خدشے کے پیش نظر پاکستانیوں کو تمام ممکنہ سہولیات پر آمی کرنے کی یقین دھیانی کرائی ہے ترجمان دفتر خارجہ آئیشہ فاروقی کہتی ہیں کہ وائرس سے نمٹنے کے لیے تمام اقدامات کر رہے ہیں ٹیکنیکل کمیٹی قائم کر دی اور نی ایچ میں ایمرجنسی سیل بھی بنا دیا اسلام آباد سے ریپورٹ دیکھتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ آئیشہ فاروقی کی ہفتہ وار پریس دیفنگ کرونا وائرس اہم نکتہ رہا بتایا کہ حکومت پاکستان حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور چینی حکام سمیت پاکستانیوں سے مسلسل رابطے میں ہیں تسلیم کیا کہ چین میں پاکستانی کو خوراق سمیت دیگر مسائل در پیش ہیں اطلاعات ہمیں مل چکی ہیں کہ فلائٹ جو ہے ڈیلے ہو گئی ہے اس لیے کچھ پاکستانی نیشنلز ائرپورٹ میں ہیں ہم نے چائنیز اتھارٹیز سے رابطہ کیا ہے اور ان کی اکومیڈیشن اور ان کی ویل فیر کے لیے نکتہ اٹھایا ہے اور درخواست کی ہے کہ ان کا خیال کیا جائے انہوں نے کہا کہ چینی حکام نے کرونا وائرس نمٹنے کے بروقت ادامہ کیے ہیں چینی بھائیوں کی ہر طرح کی مدد کے عظم کا بھی اظہار کیا مقبوضہ کشمیت کی سورطہار پر ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ لوگ جان کو آج ایک سو نواسی دن ہو گئے ہیں بینر اقوامی برازری سے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی لاک جاؤن فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ دہرایا افغانستان میں پاکستانی سفارت خانے کے باہر اتجاج سے متعلق سوال پر آئیشہ فاروقی نے کہا کہ قابل میں پاکستانی سفارت خانے کے باہر اتجاج کا نوٹس لیا ہے لیکن پاکستانی سفارت خانہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں چین میں پھنسے پاکستانیوں کی فلائی کینسل بدن واپسی کے لیے حکومت سے اقدامات کی اپیل طلبہ نے الزام آئد کیا کہ فلائیٹ سے ائر لائنز نے نہیں پاکستانی سفارت خانے اور سیول ایوییشن نے کینسل کی ہیں سفارت خانے میں کالز کرنے پر کوئی جواب نہیں دیا جا رہا حکام سکریننگ کریں اور کلیر ہونے پر ہمیں یہاں سے نکالا جائے طلبہ کا مزید کیا کہنا تھا یہ دیکھتے ہیں بچارے تھوڑے بہت سمجھو کرزے لے کے کسی سے تھوڑے بہت خوش بھی نہیں ہے سمجھو بس آسرہ ہے ان کو ان کی بھی پتہ نہیں ہے جیسے کہ میں نے بھی ٹکیٹ بک کی ہے اپنی تو مجھے بھی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ کل پھر آؤں ائرپورٹ پر اور وہی بولیں تمہاری کلائیٹ کینسل ہو گئی بس ابھی ایم بیسی والوں کو یہی میسیج ہوگا ہے کہ کم از کم اپنی کال اٹن کرو ادھر تم ہماری خدمت کے لیے بیٹھے ہو کرونا وائرس کے باعث دو سو سے زائد پاکستانی بچے اور خاتین اور امچی ائرپورٹ پر پھنس چکے ہیں وطن واپسی کے منتظر پاکستانیوں نے شدید سردی میں رات ائرپورٹ پر گزاری ہے وطن واپسی کے منتظر پاکستانیوں کی مشکلات بڑھ چکی ہیں محصور پاکستانیوں نے اپیل کی ہے کہ پروازوں پر پابندی کے باعث حکومت پاکستان واپسی کا بندوبست کرے پشاور سے زشان کا کخیل کی یہ ریپورٹ دیکھئے کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر چین سے نکلنے کے خواہش مند اور امچی ائرپورٹ پر پھنس گئے وطن واپسی کے منتظر پاکستانی طلبہ بچے اور خواتین شدید سردی میں رات ائرپورٹ میں گزارنے پر مجبور ہیں ہم ارومچی میں پاسے ہوئے جتنے بھی پاکستانی ہیں ہم نائنٹی ٹو نیوز کی تواسط سے آرمی چیف سے اور پرائم منسٹر عمران خان سے اور سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے اوکویٹ کیا جائے ائرپورٹ پر پھنسے پاکستانیوں نے ویڈیو پیغام میں بتایا کہ چین کی حکومت نے پروازوں پر پابندی آئیت کر رکھی ہے ان کے پاس ہوتل میں قیام کے پیسے نہیں حکومت پاکستان وطن واپسی کا انتظام کرے چین کے صبح وہان میں زیر تعلیم طلبہ نے بھی وطن واپسی کے لیے پاکستانی حکومت سے اپیل کی ہے ویڈیو پیغام میں طلبہ کا کہنا تھا کہ چار پاکستانی طلبہ وائرس کا شکار ہو چکے ہیں ان کے پاس ٹکٹ کے پیسے ہیں وطن واپسی کا انتظام کیا جائے زیشانکہ کا خیل نائنٹی ٹو نیوز بشاور کرونا وائرس نے دنیا بھر میں خوف کی لہر دوڑا دی ہے چین میں سندھ کے زلہ بدین سے تعلق رکھنے والی میڈیکل طالبہ کیف الورا ہاؤسٹل میں محصور ہو کر رہ گئی ہیں بیٹی کی دوری نے والدین کو غم سے نڈھال کر دیا والدین نے حکومت سے کیف الورا کو واپس لانے کے لیے اپیل کر دی ہے تفصیلات راجہ شکیل کے ریپورٹ میں کرونا وائرس کا خوف بدین سے چین جانے والی میڈیکل کی طلبہ کیف الورا بے بسی کی تصویر بن گئی کیف الورا وہاں کی یونیورسٹی کے ہاؤسٹل میں محصور ہے کیف الورا کے مطابق وہ اور ان کے ساتھی ہاؤسٹل میں بھسے ہوئے ہیں جہاں انہیں خوراک کی قلت کا سامنا ہے ادھر کیف الورا کے والدین اپنی جان سے پیاری بیٹی کو تکلیف میں دیکھ کر گم سے نڈھال ہیں والدین نے اپیل کی ہے کہ حکومت ان کی بیٹی کو باحفادت پاکستان لانے کے لیے فور اقدامات کریں گورنمنٹ کو میں اپیل کرتی ہوں ایک ماں کی ایسے سے کہ ہمارے بچوں کی ہیلپ کی جائے ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ دیا جائے اور انہیں جل سے جل ہمارے پاس بیجا جائے تاکہ ہم سکون سے یہاں پر رہے ہیں ہم بہت پریشان ہیں یہ پاکستان کے بچے یہ ایک کیف الورا نہیں ہے اس کے ساتھ کافی جو ہے وہاں پر بچے فسے ہوئے ہیں کرونا وائرس کے خوف میں مبتلا چین میں فسے سیکڑوں پاکستانی طلبہ حکومتی مدد کے منتظر ہیں راجہ شکیل نائنٹی ٹو نیوز بدین چین میں کرونا وائرس بے کابو ہو چکا ہے چین کے شہر جینگ جو میں محصور ہونے والا تھلکہ رہائشی طالب علم بدر الدین حکومتی مدد کا منتظر ہے بدر الدین کے اہل خانہ نے بیٹے کی باحفاظت واپسی کے لیے حکومت سے اپیل کر دی ہے اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارے نمائندے بدر الدین جو اس وقت ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے حفیظ سمرو سے حفیظ سمرو آپ ان کے گھر پر اس وقت موجود ہیں کیا کہنا ہے ان کے اہل خانہ کا کیا انہوں نے کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے جی بالکل چائنہ کے شہر جنگزو میں تھلکہ طالب علم کرنہ وائرس کے باعت جو ہے محصور ہو کر رہ گیا ہے وہاں پر وہ پریشانی کا شکار ہے ہم میں موجود ہوں ان کے گھر میں ان کے والد سے معلوم کروں گا آپ جو بتائیں کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہاں پر محصور کر رہ گیا آپ کا رابطہ ہوا ہے وہاں آج ہی میرا رابطہ ہوا ہے میرے بیٹے سے وہ فورتھ ہیئر کا شاگردہ میڈیکل کا انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی حکومت اور ایمبیسی وہ ہم سے تعاون نہیں کر رہی باقی چائنہ کی حکومت وہ بلکل تعاون کر رہی ہے یونیورسٹی تعاون کر رہی ہے سو ہماری فیملی پوری پریشان ہے اپنے بیٹے کو لانے میں دیکھنے میں اور ہم بہت پریشان ہیں اس کو دیکھنے میں سو ہم اپیل کرتے ہیں وزیر آزم سے اور وزیر داخلہ سے کہ ہمارا بیٹا ہمیں سیف چاہیے جیسے جیسا کہ آپ نے طالب علم بددین سرکی کے والد کی بات سنی ان کا کہنا تھا کہ وہاں پر جو ہے کرنو وارک سے بیعت سے ہمارے بیٹے کی جو زندگی ان کو خطرہ ہے انہوں نے اپیل کیا کہ بیٹے کو سیف طریقے سے پاکستان لائے جائے تاکہ کرنو وارک سے بچ سکے جی بہت شکریہ حفظ عمرو آگاہ کرنے کے لیے وزیر آزم کے معاونے خصوصی کی زیر صدارت کرونا وائرس پر امرجنسی کور کمیٹی کا اجلاس ڈاکٹر زفر مرزا کا کہنا ہے تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کی نگرانی کر رہے ہیں وائرس کے بچاؤں کے لیے اقدامات تیز کر دیئے عالمی ادارہ صحت نے سات ہرمل سکینرز پرہم کرنے کی یقین دیہانی کرا دی ادھر لاہار میں موجود چینی شہریوں کی سکریننگ کا عمل بھی جاری ہے تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کی نگرانی کر رہے ہیں معاونے خصوصی برائی صحت کا یہ کہنا تھا کہ وائرس کے بچاؤں کے لیے اقدامات تیز کر دیئے ہیں کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ڈاکٹر زفر مرزا نے کہا کہ تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کی نگرانی کر رہے ہیں چین میں کرونا وائرس نے تباہی مچا دی ہلاکتوں کی تعداد ایک سو ستر ہو گئی سات ہزار سات سو گیار افراد میں وائرس کی تصدیق محلق وائرس پورے ملک میں پھیل گیا ہے حکام نے وائرس سے لڑنے میں سست روی کا مظاہرہ کرنے والوں کو سزا دینے کا اعلان کر دیا تفصیلات اس ریپورٹ میں چین میں محلق وائرس کرونا کے حملے جاری وائرس تمام اکتیس صوبوں میں پھیل گیا چین کے سینٹرل کمیشن فار ڈسپلن انسپیکشن نے اعلان کیا ہے جس نے بھی وائرس کے خلاف لڑائی میں صدر شیجن پنگ کی ہدایات پر محسر طریقے سے عمل نہیں کیا اسے سزا ملے گی چین نے تمام کھانے کی اشیاء بنانے والی فیکٹریوں اور مضبخانوں کو پیداوار تیز کرنے کا کہہ دیا ہے تاکہ اشیاء کے قلت نہ ہو اس کے علاوہ چینی ایوییشن آتھارٹی نے وہان کے شہریوں کو دوسرے ممالک سے لانے کی منظوری دے دی ہے وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ صوبے ہیو بی میں ایک اور پریشانی کا سامنا ہے گورنر ونگ یا ڈونگ کے مطابق وہان سمیت پورے صوبے میں عدویات، طبی سامان اور احتیاط برتنے والی اشیاء کی شدید کمی ہے وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے ملک میں فٹبال سیزن بھی منسوخ کر دیا گیا ہے ہانگ کانگ میں بھی کرونا کی وجہ سے لوگوں کی پریشانی اور روز پر پہن سکی ہے اور وہاں ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے لوگوں نے بڑی تعداد میں اشیاء خورنوش زخیرہ کرنا شروع کر دی ہیں چین سے پھیلنے والے وائرس کے باعث ایشیا کی سٹراک مارکیٹوں میں مندی کی کیفیت برقرار ہے ہانگ کانگ اور تائیوان میں شیڈز کی قیمتوں میں نمائی کمی آئی ہے کرونا وائرس کے پھیلاؤ نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا بھارت اور فلپائن بھی متاثرہ ممالک کی فیرس میں شامل ہو گئے ملائشیا، جاپان اور آسٹریلیا میں وائرس کے نئے مریض سامنے آ گئے نیوزیلینڈ، سنگاپور اور انڈونیزیا نے بھی وہان سے اپنے شہریوں کو نکالنے کا اعلان کر دیا ہے جبکہ صدر ڈانلڈ ٹرم کا کہنا ہے کہ امریکی ادارے چین کے ساتھ بھرپور تعابون کر رہے ہیں ملائشیا میں بھی وائرس کا آٹھما کیس سامنے آ گیا ہے متاثرہ خاتون چینی شہری ہے جبکہ اس کا خاون بھی وائرس سے متاثرہ ہے آسٹریلوی ریاست کونز لینڈ میں بھی پہلا کیس سامنے آ گیا ہے چوالیس سالہ مریض چینی شہری ہے جس کا تعلق صوبہ حبائی سے ہے نیوزیلینڈ، سنگاپور اور انڈونیزیا میں بھی وہان سے اپنے اپنے شہری نکالنے کا اعلان کر دیا ہے نیوزیلینڈ کے شہریوں کو ائر نیوزیلینڈ کے ذریعے وہان سے نکلنے پر پیسے ادا کرنے ہوں گے سنگاپور کا تیارہ بانوے شہری لے کر آج وہان سے روانہ ہوگا انڈونیشیا بھی جلد ہی وہان سے اپنے شہریوں کو نکالے گا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے شہریوں کو چودہ دن تک الگ رکھا جائے گا دوسری جانب امریکہ کی ڈیلٹا ائر لائن نے اپنی امریکہ سے چین کے لیے براہ راست آدھی فلائٹس ختم کر دی ہیں ائر کینیڈا نے بھی 29 فروری تک بیجنگ اور شنگھائی کے لیے اپنی تمام فلائٹس موطل کر دی ہیں دوسری جانب امریکی صدر ٹرمپ نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا امریکی اداروں نے چین میں کرونا وائرس کے حوالے سے مجھے تازہ بریفنگ دی ہے ہمارے ادارے چین کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہے ہیں ہمارے پاس دنیا کے بہترین ماہرین موجود ہیں جو مسلسل اس معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہیں اسلام آباد جہاں پر معاون خصوصی اطلاعات فرداس آشک آبان میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں وزیر اعظم پاکستان نے اس سوچ کے برعکس کمرشل فلائٹو میں صرف متلکہ ان افراد کو ہم سفر بنایا جو پاکستان کے قومی مفاد کے لیے منڈیٹری تھے اور ان سے متلکہ وزیر یا مشیر یا معاون حصوصی جو جو ان اداروں کے ان میانیے کے اور ان انیشیٹیز کے ساتھ پارٹ اینڈ پارسل تھا وہی ان دوروں میں وزیر اعظم کے ہم سفر رہا یہ بدقسمت پہلو ہے کہ ہمارے میڈیا کے اندر کچھ ایسے ٹرینڈ سیٹر ہیں اور کچھ ایسے ایجنڈا سیٹرز افراد ہیں جو پرائم منسٹر کی ذات کو ٹارگٹ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ایک ایسا بل جس پہ قوم کے سامنے وزیر اعظم کی ذات کو پزیرائی دی جا سکتی تھی کہ یہ پہلا وزیر اعظم ہے جس نے سب سے پہلے اس قانون کے اندر امینڈمنٹ کرائی ہے وہ کرائیڈٹ اس حکومت کو ملنا چاہیے تھا اس وزیر اعظم کو ملنا چاہیے تھا کہ ہر وزیر اعظم جو بھی پاکستان بننے سے لے کے اس وزیر اعظم تاکایا ان کو یہ اختیار تھا کہ وہ جتنے چاہیں کیمپ آفیس ملک کے جس مرضی حصے میں بنائیں کیونکہ اس پہ کوئی بائنڈنگ نہیں تھی قانونی قدغن کوئی نہیں تھی اور جس کا برملہ آپ نے دیکھا کہ ڈنکے کی چوٹ پہ ایک چوری ہوئی اور پھر اوپر سے سینہ زوری ہوئی کہ ایسی ایسے کیمپ آفیس بنے جس کا خرچہ اس قوم کی پسے ہوئے طبقات کے جو چیلنجز اور ایشیوز تھے اس کی قیمت ادا ہوئی کہ بجائے اس کے کہ ان کے اوپر وہ پیسے خرچ ہوتے وہ ان کیمپ آفیسز پہ خرچ ہوتے رہے تو اس وزیر اعظم نے ان طبقات کا پسے ہوئے عوام کے درد کا احساس کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ فیصہ کیا کہ اس قانون کو بدل دیں اس قانون کے اندر رسٹکشن لگا دیں کہ کوئی بھی وزیر اعظم ایک کیمپ آفیس سے زیادہ کوئی کیمپ آفیس نہ کھول سکے نہ رکھ سکے نہ پبلک کے ایکس چیکر کا پیسہ اس پہ خرچ کر سکے پبند کر دیا گیا اور اس کے پاکس پر ویلیجز کو کنٹرول کر دیا گیا بجائے اس کے کہ میڈیا اور ہمارے تجزیہ کار اور وہ رات کو گپ شپ سیشن کرنے والے ہمارے مختلف ازاد مبسرین پرائم منسٹر کو اس چیز کا کریڈٹ دیتے کہ اس نے سب سے پہلے اپنی ذات پہ وہ قدغن لگائی ہے اور جو قانون اس کو اختیار دے رہا تھا اس نے اس قانون کو بدل ڈالیا اور جس پاکستان کو بدل نہیں کہ اس نے بات کی ہے اس نے آج اس قانون کو بدل کے پہلے اپنی ذات کو عوام کے سامنے سرخرو کر دیا ہے تو انہوں نے ایسی مبالغہ رائی کی ایسی کیاس رائیاں کی کہ وزیر آزم کا چونکہ اپنا گزارہ بھی نہیں اور آتا اس نے اپنی تنخواہ بڑھا لیا میں ان تمام تجزیہ نگاروں کو اور معزز میڈیا کے اندر یہ زہر اگلنے والی جو زبانے ہیں ان سے اپیل کرتی ہوں کہ خدا رہا اس قوم کو سچ اور حق پہ بھمپنی جو بیانی ہے وہ دیں اور اس قسم کے گمراک ان ایجنڈے کے تحت پرائم منسٹر آف پاکستان کی ذات کو جو صاف اور شفاف ہے جو دنیا ایک کریڈیبل لیڈرشپ کے طور پہ ان کو مانتی ہے اور ان پر اعتماد کا اظہار کرتی ہے آپ اس قسم کے بیانیے سے قوم کے پاس جو امید کا ایک روشن چراغ ہے اور قوم جس کے ساتھ اپنی امیدیں وبستہ کر کے پاکستان کے دو جماعتی نظام کے دو ہاندانوں کے قبضے گروپ کو جو سیاست کے افق پچھایا ہوا تھا اس کو شکست دے کہ اس وزیر آزم کو چونکے لائی ہے تو اس عوام کا مسیحہ جو ہے اس کو کام کرنے کے لیے اس کی رہنمائی کریں اور اس قسم کے بیانیے سے عوام کو مایوس کرنے کی جو کوششیں ہیں اس کا دانستہ طور پر حصہ نہ بنیں دوسری چیز جو مسلسل یہاں ایک ٹرپ کے حوالے سے بھی ہوتی رہی ہے پوری قوم کو پتہ ہے اور جو ہمارے موززین اکابرین ٹاک شوز میں بیٹھ کے اپنا بیانیاں دیتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے اندر سے پتہ ہے کہ یہ ایک تھنک ٹینک ہے جو اوور سیز پاکستانی مل کے اس تھنک ٹینک کو چلاتے ہیں اور اکرام سہگل صاحب اس کو ہیڈ کرتے ہیں اور یہ پاکستان سے باہر پاکستان کے ایکنامک اور سٹیٹیجک انٹرسٹ کو سپورٹ کرتے ہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں اور پاکستان کی ایمیج بیلڈنگ میں کردار ادا کرتے ہیں جو معاون خصوصی اطلاعات فرداث آشکوان میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی ان کا کہنا تھا کہ عمران خان قوم کی امید کا روشن چراغ ہے میں ان تمام تجزیہ نگاروں اور زہر اگلنے والوں کی زبانوں سے اپیل کرتی ہوں کہ قوم کو سچ بتایا کریں آئی جی پنجاب کو پنجاب اسمبلی کیوں طلب کیا گیا ایوان وزیراعال آمد پر ڈپٹی سپیکر کے جانب سے غیر ضروری پروٹوکول کیوں مانگا گیا وزیراعظم عمران خان نے وزیراعالہ عثمان بوزدار سے ریپورٹ طلب کر لی ہے زرائع کے مطابق آئی جی پنجاب کو اسمبلی بھلا کر سیاسی دباؤ کیوں ڈالا گیا تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں اس پر بات کرتے ہیں نمائندہ نائنٹی ٹو نیوز شاہد چودری سے شاہد چودری معاملہ کیا ہے جی بالکل زرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ آئی جی پنجاب کو پنجاب اسمبلی کیوں طلب کیا گیا اس حوالے سے جو ہے وہ وضاحت طلب کی گئی ہے وانے وزیراعالہ آمد پر ڈپٹی سپیکر کی جانب سے غیر ضروری پروٹوکول کیوں مانگا گیا جس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے ساتھ بستمیزی کی گئی اور اس کے بعد پنجاب اسمبلی کے اندر ایک جو ہے وہ کمیٹی بنائی گئی جس کے سامنے آئی جی پنجاب کو طلب کیا گیا تھا اور آئی جی پنجاب جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کمیٹی کے سامنے جو ہے وہ پیش ہوئے تھے تو وزیراعالہ آمد پنجاب سردار عثمان وزار سے اس حوالے سے رپورٹ طلب کر لی ہے آئی جی پنجاب کو اسمبلی بلا کر سیاسی دباؤ کیوں ڈالا گیا اس حوالے سے تحقیقات جو ہیں وہ شروع کر دی گئی ہیں اور ذرائعی کا یہ کہنا ہے کہ وزیراعالہ آمد پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالا جائے گا اس حوالے سے بھی وزار جو ہے وہ طلب کی گئی ہے وانے وزیراعالہ آمد پولیس کے خلاف تک دنے والے عراقین دی اسمبلی کے ٹیکٹیئر سے نام جو ہیں وہ بھی مانگی ہیں اور اسمبلی ٹیکٹیئر سے جواب ملنے پر وزیراعالہ آمد کو اس حوالے سے آگاہ کیا جائے گا شکریہ شاہد شادری اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آگے بڑھتے بھی آپ کو بتائیں کہ نیب لاہور نے چار سال کے دوران ایک سو اکیامن کرپٹ افراد سے پلی بارگین کے ذریعے اربو روپے واپس لے کر قومی خزانے میں جمع کروائے پلی بارگین کے حوالے سے میاں شاہد ندیم کی یہ ریپورٹ دیکھئے نیب نے گزشتہ چار سال میں ہونے والی پلی بارگین کی ریپورٹ جاری کر دی نیب لاہور نے چار سال کے دوران ایک سو اکیامن کرپٹ افراد سے پلی بارگین کے ذریعے اربو روپے واپس لے کر قومی خزانے میں جمع کروائے نیب دستاویدات کے مطابق چار ارب دس کروڑ پچاسی لاکھ پندرہ ہزار دو سو نوے روپے قومی خزانے میں جمع کروائے گئے دوہزار سولہ میں ستائیس کروڑ بیس لاکھ چھاسٹھ ہزار تین سو نو روپے واپس قومی خزانے میں جمع کروائے گئے نیب لاہور نے دوہزار سترہ میں ایک ارب بائیس کروڑ تین لاکھ انسٹھ ہزار ایک سو تین روپے لے کر قومی خزانے میں جمع کروائے 2018 میں نیب لاہور نے دو ارب 43 کروڑ 37 لاکھ 1268 روپے قومی خزانے میں جمع کروائے 2019 کے پہلے چار ماہ کے دوران 18 کروڑ 23 لاکھ 18610 روپے خزانے میں جمع کروائے گئے دستاویزات کے مطابق پلی بارگین کرنے والوں میں شہباز شریف کے داماد عمران علی یوسف کے دستے راست بھی شامل ہیں اکرام نوید نے 2018 میں نیب کو 36 کروڑ 72 لاکھ 63 809 روپے جمع کروائے 2017 میں مین موڈل ہاؤسنگ سوسائٹی کے فرہان چیما سے 47 کروڑ 20 لاکھ 48 366 روپے قومی خزانے میں جمع کروائے فرہان چیما شہریوں سے فراڈ کرنے کے الزام میں جوڈیشل ریمانٹ پر ہیں دستاویزات کے مطابق نیب لاہور نے فیضو رحمان سے 2017 میں 36 کروڑ 17 لاکھ 85 454 روپے وصول کر کے قومی خزانے میں جمع کروائے میاں شاہد ندیم 92 نیوز لاہور